السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودوها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اس آگ پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو سخت اور بہت ہی مضبوط ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اولاد کی تربیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ غافل رہتے ہیں اکثر و بیشتر ماں باپ بچوں کی تربیت پر اس قدر توجہ نہیں دیتے جتنی دینا چاہیے اور باپ خصوصاً اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے لیکن اس کی ساری توجہ مال کمانے پر ہوتی ہے اس لیے بچے اکثر تربیت سے اخلاق سے آری رہتے ہیں بچوں کی تربیت کا ایک محدود مرحلہ ہے اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر ان کی تربیت بعد میں نہیں ہو سکے گی تعلیم بعد میں نہیں ہو سکے گی اس لیے کمانے سے زیادہ اور دوسرے کاموں سے زیادہ ہمیں اپنے بچوں پر اپنی توجہ صرف کرنا چاہیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض کہ ہمارے بچے جو ہمارے سامنے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں لہذا یہ انسان کی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں اگر یہ بگڑ گئے تو پھر بعد میں خود مسائل کھڑے کریں گے اور آپ کے لیے بے اتمنانی اور بے چینی کا سبب بنیں گے قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور رحمان کے بندوں کے اوصاب بتائیں ہیں وہاں آخری صفتی بیان فرمائی ہے والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما اور وہ اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے اور ہمیں متقین کا امام بنا تو جب دعا کرتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی فکر بھی ضروری ہے کہ اس کے مطابق ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہوگی تو یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کی فکر کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے تغودو کرتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ وہ بچوں کی تربیت کی فکر کریں جو کل کا مستقبل ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا توحید کی اور ملت حریفیت کی وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہو مسلمون کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے اپنے گھر کے بچوں سے کہا کہ تم میرے بات کس کی عبادت کرو گے یہ بیچینی اور یہ فکر ہے پوری زندگی ظاہر ہے انہوں نے سمجھایا ہوگا آخر آخر میں بھی بیچین ہے سب نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی ہم عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم اسی کے فرمابردار بن کر زندگی گزاریں گے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بی صلاح وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناء عشرین کہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرو اور دس سال کے ہو تو اس پر تنبیح بھی کرو مناسب لہذا ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی صحیح تعلیم ہو صحیح تربیت ہو اس کے لئے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی